من ہو ربک اللہ و رسول محمد کی عدالت کے اوپر حملہ کیا حضرت ابو بکر صدیق کی عدالت پر حملہ کیا اور کیا کہا کہ بی بی فاطمہ گئی تھی اور ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ ان کو جھٹلایا تھا یہ کس قدر دوہین امید جملہ ہے نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہا ہے پیمرہ ان ابو بکر کے بارے میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کی تصدیق کرنے والا تو ایسی بندہ کے پھر کہتے ہیں یہ مولوی انگیخ کرتے ہیں لوگوں کو تو ایسی بے زمیر عورت ہے تو صدیق کو کہہ رہی ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم آخری وقت میں کہا تھا آخری وقت میں اگر میرا دل ہوتا اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو خلیل چنتا لیکن چونکہ یہ معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے کی قسم ابو بکر کو میری وجہ سے عذیت کم اس کم میرے تعلق کی وجہ سے ہی اس کو عذیت نہ دیا کرو جس وقت تم میری تقذیب کیا کرتے تھے یہ میری تصدیق کیا کرتا تھا جس وقت تم مال روکا کرتے تھے یہ میرے پہ مال نچابر کیا کرتا تھا کیسی وہ بدبخت عورت ہے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر وہ الزام لگا رہی ہے وہ ابو بکر جس نے اپنی ساری دولت ساری دولت اسلام کے اوپر نچھاور کر دی وہ ابو بکر لوگوں کا مال روکے گا معادلہ وہ ابو بکر جب فوت ہوئے آپ کو پتہ ہے تاجر تھے تجارت کرنے لگے حیال آیا اگر میں ہی تجارت کروں گا تو پھر سارے لوگ تو مجھ سے ہی ہریداری کریں گے حکمران کو تجارت نہیں کرنی چاہیے یہ فیصلہ کیا کیا میں آج کے بعد ایک مزدور کے برابر تنہا لوں گا کسی نے کہہ دیا اگر مزدور کے برابر تنہا سے آپ کا گدارانی ہوا تو کہا مدینہ کے سارے مزدوروں کی تنہا کو بڑھا دیا جائے گا یہ ابو بکر اس ابو بکر کی دالت پہ حملہ کر رہے ہو کہ جو عمر عمر آپ کو پتہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم جب تک زندہ رہے ابو بکر و عمر ابو بکر آئے عمر آئے ابو بکر آئے عمر آئے وہ عمر آج اپنا کیس انساری بیوی کو طلاق دے دی ہوئی تھی گلی میں بچے کو دوڑتے ہوئے دیکھا اپنا بیٹا تھا پدرانہ شفقت آگئی قلے سے لگایا حضرت ابو بکر کے باس لے گئے آج میں فیصلہ کراؤں گا یہ میرا بیٹا ہے وہ انساری عمر اس کو اپنے پاس رکھتی ہے آج عمر اس کو آج سے اپنے پاس رکھے گا حضرت ابو بکر نے کہا رک جا عدالت ابو بکر پہ حملہ کرتے ہو اس کی ماں کی گود تیرے نرم بستر سے بہتر ہے یہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا بتائیے اس ابو بکر کی عدالت پہ حملہ وہ ابو بکر افضل الخلائے کی بادل انبیاء نبیوں کے بعد ایسا افضل کسی نے نہیں دیکھا ایک مرتبہ میعائشہ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی ستاروں کو دیکھتے ہوئے عرب ہارب ستارے ہیں اے اللہ کے رسول عرب ہارب ستارے ہیں کوئی ہے جس کتنی نیکی ہیں اور دل میں خواہش کیا تھی میرے باپ کا نام لے دیں گے میری تو دنیا جنت بن جائے گی کہا ہاں ہے عمر ایسا ہے عائشہ کے دل کو چوٹ لگی پھر میرا باپ کیا ہوا جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم ابو بکر کی بات کرتے ہو ابو بکر کی وہ رات جس رات وہ گارے سور کے اندر صفائی کا فریدہ انجام دے رہا تھا اور سراہوں کو بند کر رہا تھا اور ٹاکیاں ڈال رہا تھا ایک سراہ ایسا بچا کہ ابو بکر کو ٹاکی نہ ملی اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور سامپ یا کالے بچوں نے کاتا آنسوں آنگ سے نکلے مو سے سسکی نہ نکلی کہ نبی کا سر میری گود میں یا کہیں بیدار نہ ہو جائیں آنسوں گرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا یار عذیت میں ہے دوست عذیت میں لواب پاؤں پہ لگایا کہا اللہ کی قسم ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے دیادا ہیں اس ابو بکر کے بارے میں وہ ابو بکر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں اس کی وسیعت خلافت کی اس لیے نہیں لکھتا کہ اللہ بھی اور مومنین بھی اس کی خلافت کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہو سکتے ان ابو بکر کی ذات پہ ایک رافضہ ایک حبیثہ کیچڑو چھالے من گڑت جیلی کذاب واقعات گھڑ گھڑ کے کہاں پہ امراہ سویا ہوا ہے اور میں اپنی وکیل برادری سے بھی کہتا ہوں پنجاب بار کونسل اور لہور بار کونسل کا ممبر ہونے کی ایسیت سے ایسی حبیثہ کا لسنس تاہیات منصور کیا جائے اور پہ امراہ نوٹس لے چکا ہے حالی نوٹس لینے سے کام نہیں بنے گا ایسی عورت کے تاہیات حیات میڈیا پہ آنے پہ کوئی بندی لگائی جائے اور اس کے حلاف 295 بی کے تحت مقدمہ کٹا جائے آپ عجیب بات کرتے ہیں جس کا دل آیا نیشنل میڈیا نیشنل میڈیا اس کے اوپر آکے کوئی بندہ آکے کے کہ ابو بکر نے عدل نہیں تھا کیا ابو بکر نے جو ٹھلا دیا تھا اگر دین ابو بکر نے جو ٹھلایا تو تصدیق کس نے کی پتہ ہے نا پتہ ہے نا اس دن ابو جہل کتنا خوش تھا ابو بکر بھی آج پھنس جائیں گے سارے اتبہ شہبہ ہوش ہو رہے ہیں نبی کریم نے بات ہی ایسی کر دی ہے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں ساری رات اور چند لمحات میں سارا سفر کر رہے ہیں ابو بکر کو جا کے سنایا ابو بکر نے کہا میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سوالات ایسے کی کہا آج ابو بکر پھنس گئے کیسا ممکن ہے رات میں ایک کوئی بندہ جائے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائے ساتھ آسمانوں کے اوپر اتنے واقعہ دیکھا ہے ابو بکر نے کہا ممکن نہیں کہا آپ کے صاحب یہ بات کہتے ہیں کہا میں پہلے پوچھ کے آتا ہوں نبی کریم نے کہا ابو بکر ایسا ہو گئے ہے ابو بکر نے کہا میں پہلا ہوں جو تصدیق کرنے والا ہوں کہا آج کے بعد تو صدیق ہے اس ابو بکر جس کو تصدیق اور صداقت کی وجہ سے صدیق کا لقب بلا ہم نبی کی بات ماننے تک تیرے جیسی خبیصہ کی بات ماننے حکام نوٹس لیں